بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے آج کل بہت زبردست کرمی پڑھ رہی ہے دل چاہتا ہے کہ کچھ ہلکا پھلکا بنائیں اور کھائیں تو ہم چھٹ پٹ بننے والی ایک ریسپی لے کر آئے ہیں تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہاف کےچی پیگن ہے ہمارے پاس ہم اس کو اس طریقے سے اگر آپ کے پاس گرل ہے تو آپ گرل میں بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ اس طریقے سے آرام سے کر سکتے ہیں کیونکہ ہر کسی کے پاس گرل نہیں ہوتی ہے اگر یہ بھی آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ گندگی ہوگی تو آپ اس طریقے سے کریے گا ایک پین کے اندر تھوڑا سا آئل لگا کے اور اس کو اس کے اندر رکھ کر اور نرم کر لیجے گا لیکن اگر آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو بہت ہی مزتار بیگن کا جو ہے وہ پھرتا ریٹی ہوتا ہے جتنے بھی چولے کے برنر ہوتے ہیں ان سب میں میں نے رکھ کے اس کو روشٹ کر لیا تھا اب یہ ہم پانی لے کر اس کے اندر ہم نے اس کو ڈپ کر دیا ہے کیونکہ یہ کافی گرم تھے جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو ہم اس کا چلکہ اتار لیں گے چلکہ ہم نے یہ تھنڈے ہو گئے تو ہم نے اس طریقے سے چلکے کو اتار لیا ہے سارے بیگنوں کو ہم اسی طریقے سے چھیل لیں گے یہ دیکھیں یہ سب جو ہے میں نے چھیل لیے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کو پیس بھی سکتے ہیں لیکن پیسنے سے اس کا اتنا اچھا مزہ نہیں آئے گا آپ اس طریقے سے کسی بھی چھوری سے اس کو میش کر لیں یا میشر سے کر لیں اب ہم ایک کپ آئل لیں گے آئل کو ہم گرم کریں گے ہاف ٹی سپون سفید سیرہ ایٹ کریں گے تین گول لال مرچے ہیں آپ چاہیں تو چار پانچ بھی ایٹ کر سکتے ہیں ان کو ہم تھوڑا سا سوتے کریں گے جلائیں گے نہیں ایک بڑے سائز کی پیاز ہے اس کو ہم نے سلائس کر لیا تھا رفلی سلائس کیا تھا یہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اچھا ہم نے پیاز کو جو ہے پراؤن نہیں کرنا بس اس کو سوڑا سا سوفٹ کرنا ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ پنک ہو جائے اس طریقے سے ہم نے پیاز کو سوفٹ کر لیا ہے پیاز کا قدر بھی چینج ہو گیا ہے پیاز سوفٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کے اندر ٹیمارٹر ایٹ کریں گے دو بڑے سائز کی ٹیمارٹر ہیں ان کو ہم نے چاپ کر دیا ہے وہ ہم نے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اگر آپ میڈیم سائز کی ٹیمارٹر لے رہے ہیں تو آپ تین یا چار لے لیجے گا ٹیمارٹر جو ہے وہ فل ریڈ مت ایٹ کیجے گا تھوڑے سے یلو سے ہوں تو اس سے جو مزہ ہے اس کا کھٹا کھٹا سا ہوگا ٹیمارٹر سوفٹ ہو گئے ہیں ہاف ٹی سپون لسن ادرک کا پیسٹ ایٹ کریں گے اور اس کو ہم اچھے طریقے سے بھون لیں گے تاکہ لسن ادرک کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ نکل جائے ہاف ٹی سپون میں ریڈ چلی پاڈر ایٹ کری ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کیجے گا ون فور ٹی سپون ہلتی ہے نمک بھی آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے ہوگا نمک بہت دیکھ بھال کے ایٹ کیجے گا کیونکہ ہم اس کے اندر چکن پاڈر بھی ایٹ کریں گے ون ٹی سپون ٹیسٹ کے لیے پیاز اور لسن ادرک اور ٹیمارٹر کو ہم اچھے طریقے سے پھون لیں گے اب آئل ہو گیا ہے سیپریٹ اور اب ہم اس کے اندر جو ہم نے بیگن میش کر کے رکھے تھے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اچھا بیگن کا جو سبسی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی بھاری ہوتی ہے یعنی حضم ہونے میں کافی ٹائم لگاتی ہے تو اس لیے ہم اس کے اندر ادرک ایٹ کریں گے اور پودینہ پودینے سے اس کا مزہ بہت ہی مزیدار ہو جائے گا پودینہ آپ بعد میں بالکل ایٹ مت کیجے گا اس کو پکاتے وقت ہی ادرک اور پودینہ ایٹ کیجے گا تاکہ یہ بیگنوں کے ساتھ اچھے طریقے سے مسالوں میں بھن جائے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی ہمارے بیگن کے بھرتے کے اندر آ جائے بہت مزیدار سا لگے گا یہ میرے تو موں میں اس کو دیکھ کر پانی آ رہا ہے بہت مزیدار اور بہت ٹیسٹی یہ بنا ہے اب ہم اس کو کھٹا کرنے کے لیے املی کا پلپ ہے فور ٹیبل سپون وہ ایٹ کریں گے اگر آپ کے پاس املی کا پلپ نہیں ہے تو آپ لیمن جوز بھی ایٹ کر سکتے ہیں ہم نے اچھے طریقے سے اس کو بھوننا ہے تاکہ اس کا جو کچھا پن ہے وہ بیگن کا نکل جائے دو ہری مرچے ایٹ کر کے اس کو کیپ کریں گے اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کر کے دس منٹ بعد آپ کو دکھاتے ہم نے اس کو ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت مزیتار سا یہ پیگن کا پھرٹا ریٹی ہو گیا ہے اس کے اندر جو ایک فلیور آ رہا ہے وہ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم نے اس کو گریل کیا ایک سموکی سا اس کے اندر فلیور ہے آپ اس کو پراتھے کے ساتھ بوائل رائس کے ساتھ کھا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی مزیتار سا لگتا ہے اور اگر آپ اس کے ساتھ ایٹ کریں گے لوکی کا رائطہ تو یہ بہت مزیتار لگے گا اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو اس ریسپی کو ضرور لائک کیجئے گا ٹرائے بھی ضرور کریے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریے گا ملتے ہیں نیکس ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ جب تک کے لیے اللہ حافظ